سینئر دفاعی تجزیہ کر ہمارے صاحب موجود ہم سے کچھ بات کرتے ہیں بہت شکریہ زہد آمید صاحب کل جب وائلیشن ہوئی ہماری فضائی حدود کی تو اس وقت پاکستان کی آرمی کی طرف سے رسکوک ریسوانس نہیں کیا گیا پوری قوم نے ایکسپیکٹ کیا کہ آپ تو جہاز مار گرانے چاہیے تھے لیکن آج جب صبح ہوئی لوگوں نے اپنی آنکھیں کھولی تو اتنی بڑی خبر ملی کہ پاکستان کی ائر فورس نے جو کہ پتہ نہیں کتنے ایم ایم عالمز پر مشتمل ہے دو بھارتی جہازوں کو مار گرائیا ہے اس بڑی ڈیولیپنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں حسان یہ جو اس وقت یہ جو ائر فورس کے انگیجمنٹ کی ہے اور دشمن کی فضائیہ کے تیاریں مار کر گرائے ہیں جنگ کی ارلی سٹیجز میں یہ ایک بہت مرال بوسٹنگ اور سائیکلوجکلی ڈومینیٹنگ ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے ایم عالم صاحب نے بھی سات سے جنگ چھ ستمبر کو شروع ہوئی تھی سات ستمبر کو دشمن کے پانچ کے پانچ جہاز مار گرائے جو داخل ہوئے تھے اس کے بعد پوری جنگ میں پاکستان ائر فورس کو ائر سپریورٹی حاصل ہو گئی اسی طرح آج بھی یہ ہوا ہے کہ ائر سپریورٹی پاکستان ائر فورس کو حاصل ہو گئی ہے دشمن کے تیارے اب لائن آف کنٹرول کے نزدیک بھی نہیں آ رہے ہیں جو اس سے پہلے پچھلے پندرہ دن سے ہم کو دھنکیاں دینے کے لیے قریب آتے تھے اور نکل جاتے تھے پھر داخل بھی ہو گئے تو اس وقت یہ ایسی سٹیج ہے کہ ہم چاہیں تو آگے بڑھ کر ان کو گرا سکتے ہیں مار سکتے ہیں وہ ڈی مورالائزد ہیں ان کا نقصان ہوا ہے ان کا پائلٹ ہم نے پکڑ لیے پوری دنیا میں ان کا مذاہ بن گیا ہے وہ جو سرجکل سرائیب کا تماشا آپ دیکھ رہے تھے دو روز پہلے تک یہ بانک رہے تھے پوری دنیا میں اب بلکل موت جیسی خبرستان جیسی خاموش تاریہ امن امن کی باتیں بھی کر رہے ہیں سر لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے دیکھو کہ آج جو پرائم منسٹر نے تقریر کی اور کہا کہ ہم مذاکرات پر آئیے اور ہمیں ثبوت دیجے پلواما کے ہم انویسٹیگیٹ کریں گے سچی بات ہے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ اگلے انڈیا نے آگے سے زلیل کر دیا یعنی پورے انڈیا میڈیا کی ایڈ لائن ہے کہ پاکستانی پرائم منسٹر بھیک مانگ رہا ہے امن کی بات یہ ہے کہ جب دشمن کمینہ ہو زلیل ہو ابھی تک اس کا تقبر نہ ٹوٹا ہو اس وقت آپ امن کی بات نہیں کریں آپ کو پہلے اس کے دانت تخلی سے توڑنے ہوتے ہیں اور پھر جب دشمن نے پنگا لے ہی لیا ہے آپ نے اس کو مار کے گرا ہی لیا ہے آپ پاس اس وقت سپیریورٹی ہے تو کمس کم جو کشمیر میں ہونے والے مظالم ہیں ان کو تو بند کروائیں پہلے اس سے پہلے کہ آپ امن کی بات کریں آپ پری کنڈیشنز لگائیں نا جیلوں میں بیس بیس سال سے کشمیری آسیان درابی ہیں ان کے شہر ہیں اس طرح کے پیشیوں کشمیری ہیں جو بیس بیس سال سے جیل میں بند ہیں پہلے ان کو رہا تو کروائیں پہلے انڈیا سے کہیں کہ پری کنڈیشن جن امن کی ہے کہ پہلے ان کو رہا کرو پری کنڈیشن ہے کہ تم کرفی اور ظلم و ستم زید صاحب آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے یہ پوائنٹ میرے ذہن میں بھی بار بار آ رہا تھا کیونکہ خاص طور پر جب ہی امنان خان صاحب نے اپنی تقریر میں یہ گفتگو کی اس میں ایسا لگا کہ بس بڑی مجبوری کے ساتھ یہ کاروائی کرنی پڑی دیفنیٹی کاروائی ضروری تھی یہ دو ضروری تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی یہ لفظ بلکہ استعمال کیا گیا کہ ہمیں مجبوراً یہ کاروائی کرنی پڑی ہم ام چاہتے ہم جنگ نہیں چاہتے یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جنگ شروع ہوگی تو اس کا خاتمہ کیسے ہوگا اس کا کسی کو معلوم نہیں لیکن آج کس کاروائی کے نتیجے کے کوئی جو بعد میں پریس کانفرنسز ہوتی ہیں یا ایک تقریر ہوتی ہے دونوں مطلب آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی شاید چند لفظوں کی تبدیلی ہوگی لیکن موقف ہے کی ہوتا ہے دیکھیں آپ جب انڈیا کی سائیکالوجی کو بھی سمجھتی ہے کہ وہ بھی ایک ہائی انٹینسٹی بڑی جنگ نہیں چاہتے اور وہ بھی انہوں نے کشمیر میں اسی لئے سرجکل سٹرائک اپنے خیال میں کرنے کی کوشش کی تھی کہ جنگ وہاں لوکلی محدود رہے گی پاکستان رسپانڈ نہیں کرے گا آپ نے بھی رسپانڈ کیا تو آپ نے کشمیر میں کیا لہذا ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے اس وقت کشمیر میں ایک دوسرے دن کے دانت توڑے کوئی جہاز گرائے کوئی لائن اپ کنٹرول کا سیٹر چینج کیا تو وہ ایٹمی جنگ ہو جائے گی نہیں ہوگی ایٹمی جنگ نہ وہ چاہتے ہیں نہ آپ چاہتے ہیں یہ کشمیر کے اندر ہم پچاس آٹھ سال سے لڑنا ہے لیکن کوئی ایٹمی جنگ نہیں ہوئی ہے تو بات یہی ہے کہ دشمن کی میکنس کو سمجھئے وہ جنگ نہیں کر سکتا ہائی انٹینسٹی جنگ آپ کے ساتھ نہ اس کی تیاری ہے نہ اس کی کپیسٹی ہے اور آپ ڈیپلائیڈ اور تیار ہیں اور بیٹل ہارنڈ آرمی ہے دشمن کو پتا ہے اور پھر اس وقت آپ کو بھارل سپیریورٹی ہے اس کیسیت میں کم از کم کچھ آپ مثلا آپ نے ان کے پائلٹ بکر لیے خیر سگالی کے جذبے کے طور پر ان پائلٹ کو رہا نہیں کر دے کہ ہم غلطی یہ ہو جانے مجھے لگ رہا ہے سر ہمارا کرنل حبیب انہوں نے نپال سے اخوا کیا ہوا اور آج تک بازیاب نہیں ہوئے کرنل حبیب ہمیں پتا ہے کہ دیلی میں رو کے پاس ہے ان کو تو چھڑوائیں نا اس کے بدلے اور آسیا اندرابی ہیں ان کے شور ہیں درجن و کشمری لیڈیشپ ہے اس انڈین پائلٹ کو آپ کلبوشن کی طرح سے پاس رکھیں جنگوازی نہ کریں انڈینز نے خود آکے دیا ہے آپ کو یہ کوئی پیار کرنے نہیں آیا تھا ہمارے بچے مارنے آیا تھا لہذا کوئی ریم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر سگالی وہ ہمارا انڈیا ہمارا پانی بند کر رہا ہے آپ نکوشیت اون دی پوزیشن آف ہائی آثورٹی آپ انڈیا سے بات کریں پہلے ٹھوکے ٹھیک سے اس لائن اف کنٹرول کا سٹیٹس چینج کر دیں سو دو سو کلومیٹر کا علاقے پر قبضہ کر لیں پشمیر کے اندر لائن اف کنٹرول ہے مجھے ایک بات بتائیے دیکھیں زیادہ حامل صاحب جس طرح آپ گفتگو کر رہے ہیں یہ سنٹیمنٹس عام پاکستانیوں کے بھی ہیں لیکن جس طرح آج عمران خان صاحب نے تقریر کی جس طرح آج ڈی جی آئی اس پی آر صاحب نے بھی تقریر کی اس میں آپ نے جذبہ خیر زخالی کا جو ذکر کیا ہے اس کے وہ کہتے ہیں کہ کچھ کسی حد تک جیسے کہتے ہیں محسوس کی جا سکتی ہے آئند آنے والے دنوں میں یہ سٹیٹیجی بھی لیکن اسے کیا ہم ایک ڈیپلومیٹک چال کہیں کہ بھائی دنیا کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم تو مجبوری کے ساتھ ہم تو ام چاہتے ہیں ہم مارنا بھی نہیں چاہتے لیکن جب گھس گئے ہیں تو مارنا ضروری تھا تو مارنا پڑا برابری پہ یا برتری پہ ہوتی ہے نا زلط اور عصوائی پہ تو امن کی بات نہیں ہوتی آپ نے امن کی بات کی اس نے کہا کہ آپ بھی مانگ رہے ہیں اس تو شرم کرے ہیں جار ہم دیکھ تو نہیں مانگ رہے ہیں من کی لیکن ہمارا ایسی ٹیوٹ پہ اس طریقے سے کیوں ہے کہ ہم لیٹے چلے جا رہے ہیں رمین پہ یہ تک ہم نے کہہ دیا ان کے ساتھ کہ جی آپ ہمیں ثبوت دے تو ہم بھالواما کی انویسٹیگیشن کریں گے مانتے کیوں ہمیں پتا نہیں ہے فالس پر آگیا وہ تو پہلے دن سے پاکستان کیپ انہاپنی نہیں لیکن یہ ثابت اب نہیں ہو چکا کہ دراما مچایا تھا انڈیا میں جب ثابت ہو چکا تو کانفیڈنس سے ریاست پاکستان اس کو ان کیوں نہیں کرتی کہ دراما تم نے خود کیا جھوٹا الزام مت لگا ہوں سے یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم انویسٹیگیٹ کریں گے ہمیں ثبوت دیں لیکن کیا یہ بڑی ڈیولیپمنٹ نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے تو ہم ہمیشہ یہی بات کرتے آئے ہیں کہ ہماری حکومتوں کی تو زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں بھارت کے بات کرتے ہو بھی اس مرتبہ تو ہم نے پریکٹیکلی دو جہاز مار گرائے ہیں اس کے باوجود زیاد صاحب آپ مطمئن نہیں ہو رہے ہم نے اس قصہ جو کیا ہے پچھلی حکومتوں سے بہت بہتر کیا ہے کوئی شبہ نہیں لیکن ہم جب دشمن غلطی کر ہی بیٹھا ہے تو ہم اس سے کہیں زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کو یہاں نہ روک دے نا خود کمعصم کشمیر میں ظلم تو بن کر آئیں کشمیری قیدیوں کو تو چھڑوائیں کرنل حبید کو تو چھڑوائیں اس کے بعد ان کے خیر سازالی کے جذبے کے طور پر ان کے پائلٹ چھوڑیے گا اس کے پہلے چھوڑے مجھے ایک بات بتائیے کل دی جی آئی ایس پی آر آسف غفور صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ بات کی کہ ہمیں ستر سال ہو گئے آپ کو پڑھتے ہوئے آپ کو سمجھتے ہوئے آپ پر سٹیٹیجیز بناتے ہوئے تو ہمیں آپ کا بہت اچھے سے اندازہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اندازہ ہے یا یہ ڈوز کافی ہے یا اس ڈوز کے بعد اس طرح کی بات کافی تھی یا اس طرح کی بات ہونی چاہیے تھی لیکن میں یہی بات بار بار کہہ رہا ہوں جب ہمیں اچھی طرح اندازہ ہے کہ ہمارا دشمن کتنا کمینہ ہے اور جب بھی یہ مار کھاتا ہے تو رام رام کرنے لگتا ہے اور جب آپ اس پر رحم کرتے ہیں تو پھر خنجر مارتا ہے تو ایک دفعہ ہاتھ توڑ کیوں نہیں دیتے ہیں چلے کیا حکمت ہو سکتی ہے اس کے پیچھے میں نے کہا ہے کہ یہ انٹرنیشنل پریشر بھی ہے کچھ اپنے لوگ بھی ہیں کچھ اپنے نادان ہیں اپنوں کی ساتھگی ہے نادانی ہے جنگ ہو جائے گی بابا جنگ تو ہو نہیں ہے ان کے ساتھ جنگ تو ہو رہی ہے ایک لاکھ بندہ آپ شہید کروا چکے ہیں اور کتنا جنگ سے خوف کھائیں گے آپ وہ چیز جو کل ہونی ہے وہ آج ہی کر بیٹھو اور پھر ہم یہ کب کہہ رہے ہیں ہم جو دشمن کی کمزوری بھی سمجھے نیوکلئر فریش آل تک جائے یہ نہیں بات اگر آپ اس کو صرف کشمیر میں لیمیٹڈ رکھیں گے بلکہ صحیح تو کشمیریوں کے لیے تو آسانی اور آفیت کر دے کرنال حبیب جو بچارے ہمارے گرفتار ہیں جن کا کوئی پوچھ نہیں رہا ان کو تو رہا کروالے جب بشمن نیچے گرائی لیا آپ نے تو اس کو اٹھنے کھڑا ہونا کیوں دے رہے مجھے آج بھی یاد ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا جب محمد بن سلمان صاحب سعودی ولی اہد پاکستان کے دورے پر آئے تھے اور اس کے بعد وہ بھارتی دورے پر گئے تھے تو اس وقت مجھے آپ کی الفاظ یاد آرہے ہیں اور میں کوٹ ان کوٹ انہی الفاظوں کو دہراؤں گا آپ نے کہا تھا کہ محمد بن سلمان جیسے ہی بھارت سے واپس سعودیہ جائیں گے بھارت ایڈونچر کرے گا اور وہی ہوا میں نے کہا نا ہم جس طرح دیجی آئے اس پی آر نے کہا ہے ہم اس دشمن کو صدیوں سے سٹڈی کر رہے ہیں ستر سال سے ہی نہیں کر رہے نا ہم نے ہزار سال ان پر حکومت کی ہے پھر ہم نے ان کا انگریزوں کا دور بھی دیکھا پھر پاکستان بننے کے بعد کا دور بھی دیکھا ایش پاکستان بھی دیکھا پاکستان بنتے ہوئے ان کی کمینگی بھی دیکھی ہے کہ جب انہوں نے پٹیاس لاکھ ہمارے شہید کیے اپنے کمینے دشمن کو ہم جانتے ہیں اس لیے اسی سختی کرتے ہیں ان کے اوپر اچھا یہ کمینہ آپ کرے گا کیا اس وقت رام رام کرے گا آپ سے معافی مانگے گا آپ سے کہے گا جی سب کچھ ختم کر دیں معاملہ نیٹرل ہو جائے سب کچھ نارمن اس کے بعد ٹی ٹی پی کو بی ایل اے کو ایم کی ایم کو پی ٹی ایم کو سب کو دوبارہ بھیجے گا کشمیر پہ دوبارہ ظلم شروع کرے گا اور دوبارہ سیاری کر کے چھے مہینے بعد پھر عملہ ہو تو ہمارے تینک ٹینکس نہیں جانتے ہیں سر اس باتوں کو آپ کا تینک ٹینک ہی تو بتا رہا ہے آپ کو یہ سب کچھ نہیں سر وہ تو مجھے بتا ہے لیکن میں آپ بھی سمجھ دیں گے میں کہہ رہا ہوں دیکھئے یہ میں براتے خود ایک فرد تو نہیں ہوں نا میں بھی ایک ادارہ ایک تینک ٹینک اور یہ سارا تذیہ یہی ادارہ ہی پاکستان کی جتنی ملٹری ڈاکٹرین اس وقت ہے وہ براس ٹیکس کے تذیہ پر بنی ہوئی بلکل سی یا فورت جنریشن بار ہو یا فیسٹ جنریشن بار ہو یا کول سٹارٹ ہو یا ایس پیک ہو یا اربن بار ہو یا خوارج سے خلاف جنگ ہو یہ سب کچھ ڈراف ٹیکس کا ہی بنایا ہوا ہے نا ہم ہی بتا رہے ہیں کیسے ہوگا ہم تو آپ کے ذریعے یہ آواز بڑھوں تو پہنچ جائے گی انشاءاللہ اچھا مجھے ایک بات بتائیے آپ کی آواز بڑی سٹرونگلی پہنچتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور آپ صرف پاکستان تک نہیں بلکہ مجھے پتا ہے اس بات کا کہ انٹرنیشنل جہاں جہاں پوری دنیا میں تھنک ٹینکس بیٹھے ہیں وہ تمام کے تمام آپ کو فالو بھی کرتے ہیں اور خاص طور پر آپ کو مونیٹر بھی کر رہے ہیں اچھا آج امران خان صاحب کی حکومت میں ایک اور بڑا کام ہوا جو کہ میرے لئے تو بہت خوشی کی باعث بات تھی وہ یہ تھا کہ انڈین کونٹینٹ کو انہوں نے بند کر دیا کہ جو انڈین ایکٹر ایکٹریسیز جو کمیشلز میں آ رہے ہیں وہ چینلز نہیں دکھا سکتے اس کے لئے وہ فلموں کو بند کر دیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری آج کی کاروائی فضائی تیارے گرانے سے لے کر یہاں تک ہائیبرڈ وارفیر تک یہ لانگ ٹرم ہے یا پھر اس میں فلحال جیسے حالات بہتر ہوں گے اس کے بعد سب گوڑی گوڑی ہو جائے گا لانگ ٹرم ہونا چاہیے کیونکہ یہی فواد چودری سے جو کہتے تھے کہ انڈین فلمیں نہ دکھائیں تو اور کیا کریں اب انہی انفرمیشن منسٹر نے بند کیا ہے نا لیکن اب بات صرف فلمیں بند کر فلموں کے ذریعے آپ اربو روپیہ انڈیا کو بھیجتے تھے ہر سال پھر اربو اربو روپیہ کا ٹریل انڈیا سے افغانستان آپ بھیجتے تھے اس کو بھی روکا ہے آپ نے انہوں نے ٹیماتر آپ کے روکے ہیں نا آپ نے ان کی فلمیں بند کر دی ان کی اوور فلائیس بند کر دیں ان کے جہاز مت جانے دیں اپنے اوپر ایک دفعہ دو ہزار دو میں جب یہ ہوا تھا جب ہائی اسکلیشن ہوئی تھی مشرف نے اس دور میں انڈیا کے انڈے اوپر سے جہاز بند کر دیئے تھے بڑا عرصہ بند رہے اربو اربو ڈالر کا نقصان ہوا ہے انڈین ائر لائنز کو اور ایک دن بیٹھے بٹھائے بغیر کچھ لیے مشرف نے کھول دیئے کہ اچھا وہ یہ باب اوپر سے چلے جائے تو کیوں نہیں لیتے سر ہم یہ بتائے نا مجھے ہم لیتے کیوں نہیں ہیں جبکہ ہماری پوزیشن ہے ہماری تاریخ ہے یہ کہ ہم پیسٹ کی جنگ کو تاشتن میں ہار کے آ جاتے ہیں ہم ہر جگہ ہماری تاریخ ہے یہ جتنا ملٹری انیشیٹے ہم لیتے ہیں جتنا ہم ڈومننٹ ہائی گراؤنڈ میدان جنگ میں اپنی خود کی قربانیوں کی وجہ سے لیتے ہیں اس کو ہم پیسٹ میں اور ڈپلومنسی میں ہار کے آ جاتے ہیں ہماری تاریخ ہے لیکن آج تو سیویل اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک پیچ پہ ہے یا رہا ایک پیچ پہ ہو یا نہ ہو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو کچھ واقعات آج کل پاکستان میں ہو رہے ہیں جو دشمن کے ساتھ ہماری جھڑپ اور جنگیں چل رہی ہیں ہم اس کے اندر اپنی پاک فضائیہ کی قربانی پاک فوج کی قربانی کو صحیح معنوں میں حق حلال کرتے ہیں یا ضائع کر کے آ جاتے ہیں خوش خیال پگاری آپ مجھے ایک بات بتائیے آپ نے جس طرح بھی تھوڑی در پہلے ذکر کیا کہ کافی ایک چینج ہے کہ اس سے پہلے کمپیٹیو گارمنٹس بات دریں کرتی تھیں اس مرتبہ پریکٹیکل انہوں نے جہاز مار گرائے ہیں اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ اپوزیشن ہی کٹھی نہیں ہوتی تھی اس مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی تمام کی تمام اپوزیشن جماعتیں ٹھوک بجا کے جواب دے رہی ہیں بھارت کو یہ چینجنگ کیسی زبردست ہے یہ منافق ہے سار پوری قوم کا مزاج اور موڈ اس طرح کا بنا ہوا ہے لہذا یہ بھی ساتھ کھڑے ہو گئے جا کے کہ ان کو استیار اور تاپک نہیں ملی تھی سر قوم کا موڈ اور مزاج تو ہمیشہ سے اس حوالے سے ایسے ہی رہا ہے سینٹیمنٹس تو ایسی تھے یہ دیکھیں یہ سیاستدان ہیں یہ سیاستباد ہیں منافق ہیں پرلے درجے کے اسی نواز شریف نے ملک اور قوم کو بیچا تھا جب اسی نواز شریف کے دور میں جب ایٹلانٹک جہاز ہمارا نیوی کا انڈیا نے مار کر گرایا اس نے ایک لگ نہیں کہا انڈیا کے خلاف روک دیا فاکستان نیوی کو جوابی کارروائی کرنے سے سارگل کے بعد جواد ہے اسی درداری نے میمو گیٹ لکھا تھا یہ پرلے درجے کے غدار ہیں اب صرف منافق کے بچے ہیں فسے ہوئے ان کو ہم دردیاں چاہیے تو نعرے لگا رہے ہیں ان کی جو تکے کی حیثیت نہیں ہے سر اب ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے لیکن کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ انڈیا پہ ملیٹری دباؤ پڑھا کے رکھیں دباؤ ان کو مارے چیخ سے تسلی سے ان کو کشمیر کے اندر اتنا مارے کہ ان کی چیخیں نکال دیں اور پھر اپنی شرائط دیں ان کو قیدی رہا کرو کشمیریوں کے لیے آسانی کرو سر الحبیب ہمیں دو اور اس کے بعد وزید اس کے لابے پانی ہمارا خبرداد یہ تم نے بند کیا تو آپ کا لگتا ہے کہ یہ صرف ملیٹری پوائنٹ پہ ہی ہم پریشر بیلٹ اپ کر سکتے ہیں اور کوئی طریقہ اور آپ مجھے بتائیے آپ مجھے بتائیے سالوں سے آپ انڈیا سے ٹاکس اور باتوں کی بات کر رہے ہیں کبھی انڈیا آیا بات کرنے کے لیے جو آپ کہہ رہا ہے آپ سے کہ ہم تو من چاہتے ہیں ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں تو جہاں بھی گرائیں صرف آپ نے ان کی چیخیں نکل گئیں ہماری کو نکل رہی ہیں ہمارے لوگ تو جیسے کرا کے انیشیٹیف کو ضائع کرنے کے ایکسپرٹ ہے نا ہم تو انیشیٹیف ضائع کرتے ہیں جو ہماری قربانیہ پاک فوج مسلح فوج دیتی ہیں پاکستان کو اوپر لے کر آتی ہیں یہ صرف نیگوسیشن ٹیبل پر جذبہ خیر تغالی میں زب کچھ ضائع کر دیتے ہیں تاریخ ہے ہمارے ٹھیک بہت شکریہ زیدہ حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اپنا پوائنٹ او ویو دے رہے تھے ان کا تجزیہ ان کی جو بھی اکٹیوٹیز ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں سنی جاتی ہیں اور خاص طور پر جو انہوں نے انڈیا کے حوالے سے اپنے سبجیکٹ کو اور خاص طور پر کولڈ سٹارڈ ڈاکٹرائن کی بات کر لیں ہائیبرڈ وار کی کر لیں فورتھ اور فیفتھ جنریشن وارفیر کی بات کر لیں اچھا اس وقت حقیقت میں نو ڈاؤٹ وی آڈنے اٹریمنڈیس جوب نو ڈاؤٹ